اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد النبی الامین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بی احسان الی یوم الدین اما بعد عزت مآب محتمیم جامعہ صدر محترم مقتدر و معظم اساتید اعظام مہمانان علی مقام علمی چمنوں کے پروانوں اور حضرات سامعین آج کے از عظیم الشان اجلاس کی ابتداء اس رب ذو الجلال کی توصیف و سنا سے کرتے ہیں جس نے کتاب مقدس نازل فرما کر انسان کو معزز بنا دیا اور اس کی تقریم پر چار چان لگا دیئے یقیناً کائنات کی ہر شے ذکر خدا میں رتب اللسان ہے ایک شاعر کہتا ہے میری رگ میں تو میرے دل میں تو میرے تن میں تو میری جاں میں تو تیری ذات مالک کنفکہ ہے عظیم سارے جہاں میں تو تیرا جلوہ خار و غلاب میں ہے آیا بہار و خضا میں تو تیرے دم سے ہے شباب شب ہے سحر میں تیرا کمال سب تیرے محر و ماہ میں روشنی ہے نجوم میں نور فشاں میں تو تو کہاں ہے اور کہاں نہیں سدا سے جس کے چرچے ہیں زمینوں میں آسمانوں میں سدا سے جس کے چرچے ہیں زمینوں میں آسمانوں میں انوکھا کیوں نہ ہو اس کا فسانہ سب فسانوں میں زبا ایسی کہ ڈل کی کھیتیاں سرسبز ہو جائے بیان ایسا کہ کد اوچا رہے جس کا بیانوں میں سرا پا زلزلہ تھا کوہ باطل میں وجود ان کا سرا پا زلزلہ تھا کوہ باطل میں وجود ان کا وہ شوقت جسے لرجش کفر کے کشور کسانوں میں محترم حضرات حق جل جلالہو کا بے پناہ شکر و احسان ہے اس قادیر مطلق نے مجھے اور آپ کو اس درتی پر پیدا کیا انسانی روح پتا کیا اور انسانی روح پتا کر کے علات علم سماعت بصارت اور حساس دل عطا فرمایا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے ہمیں کھرے کھوتے کے درمیان تمیز کرنے حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے صحیح و غلط کے درمیان افتراک کے لیے اقل بھی نصیب فرمائی نقل بھی نصیب فرمایا اسی عطا کردہ نعمت عظماء یعنی اقل انسانی کو صحیح رخ دینے اور علات علم سے مسلمہ اصول کے تحت بستان علمیہ سے خوشہ چینی عکمت و دانائی کے سمندر میں محو سیر ہونے کے لیے ہم سب نے دار علوم مرکد اسلامی کا رخ کیا اور شوال سے شروع ہونے والا سال آدھ بفضل ہی تعالی اختتام پذیر ہو رہا ہے آج ہم اپنے محبوبی دارہ دار علوم مرکد اسلامی کا انچالیسوہ سالانہ اور انتیسوہ دستار فضیلت و ختم بخاری شریف کا جلسہ مناقض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں فللہ الحمد علیہ دالکھ معزز سامعین صفحات عالم کی ایک ایک سطر اس حقیقت سے معمور ہے کہ ازل سے علم و عرفہ کو تمام خوبیوں اور خسلتوں پر برتری اور تفوق رہا ہے چنانچہ سیدنا اب البشر حضرت عالم علیہ السلام کو اللہ نے عالم فانی کا خلیفہ اور جانشین مکرر کرنے کا حکیمانہ فیصلہ فرما کر فرشتوں کی مجلس مشاورت مناقض کی بٹو بیق زبان فرشتوں نے بارگاہِ ایزدی میں عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء خداوندہ و انسان جو فسادات کی وادیوں کو سجانے والا ہوگا خون خرابے سے عالم کی بو کلمونی کو ڈاگدار اور افسوسناک بنائے گا کیا وہ خلافتِ ربانی کے بارے گرہ کی استعداد و صلاحیت اور لیاقت و سکت کا حامل ہو سکتا ہے فرشتوں کی آرہ پر عالم علیہ السلام کو مبعوث فرما کر امتحان کے لئے پیش کیا اور فرشتوں سے کچھ معلوماتی سوالات کا سلسلہ شروع فرمایا تو فرشتے پکار اٹھے سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا مگر عالم علیہ السلام کے سامنے ان سوالات کی لڑی کو کھولا گیا تھا تو جوابات کے تمام موٹیوں کو ایک لڑی میں منظم و محکم نظام سے ٹانک دیا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عالم علیہ السلام کی عظمت و قدر و توقیر کا بیرہ اٹھانے کا عمر فرمایا چنانچہ اس باعی سے تقریم اور وجہ تعظیم کو حضرت انسان نے بخوبی اپنی زندگی کا زیور گردانا اور صبح تخلیق سے آس تک اس نعمت ربی کے پیالوں کو اپنے تشنا لبوں سے جلا نہ کیا گویا حضرت عالم علیہ السلام نے اس بیش بہا دولت کی قدر فرمائی تو سرمدی سعادت پانے والوں میں اللہ نے ان کو شامل فرمایا پھر یہ کے بعد دگر حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسمائیل علیہ السلام اور ہزارہ انبیاء و رسول نے اس عطائے خداوندی اور بہائے ایزدی یعنی علم دین کی قدر کی تو اللہ نے ان کو ساری کائنات کا امام و پیشوہ بنا دیا انبیاء کرام کے آخری کری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غارِ حرامِ علم و حکمت کے ایسے چرچش میں عطا کیے جن سے پوری دنیا آجیز و کاثر تھی آپ نے اس کی دعوت نشر و اشاعت کا بیرہ اٹھایا اور اس پیغام کو لے کر آپ کبھی کعبہ کے اندر جاتے تو کبھی دارِ ارکم میں مستانوں کا حجوم ہوتا کبھی شہرِ تائف میں اس پیغام کو لے کر جاتے کبھی بازارِ اکاد میں اس کی صدا لگاتے تیرا برس برابر اس پیغام کو بتحا کی سنگلاک وادیوں میں پھیلاتے رہے مداری سے اسلامیہ اسی ذریع سنف سے ہم آہنگ کرنے کے لیے وجود میں آتے ہیں اور الحمدللہ دنیا کے چپے چپے میں پھیلے ہوئے مداری سے جامعات اس مقصد میں برپور کامیاب ہیں الحمدللہ ہمارا دار علوم مرکز اسلامی بھی علوم معارف کے درکشندہ و تابندہ ستارے اخلاص کے حقیقی پیکر علم دین کے بیلوز خدام توحید و سنت کے مخلص علم بردار ملت اسلامیہ کے باوکار مقتدار شریعت متحرہ کے باصفہ پاسبان بنانے کا کام روز اول سے انجام دے رہا ہے اور علم دین کی خدمت میں تمام ہی کارکنان شب و روز منہمک ہے اس نورانی و عرفانی جلسے میں ہم بارگاہ ایس ڈی میں دعا کرتے ہیں اللہ تا قیامت یہ دولت ہمارے ماحول کو عطا فرمائے محترم حضرات اللہ تعالی نے مداری سے اسلامیہ کو اخلاق کے فیلانے انسانیت کو چہار دانگے عالم میں چلانے اسی طرح پچھلا طبقہ جو خالق سے اور مخلوق سے بچھرا ہوا ہے خالق سے اور مخلوق سے وابستہ ہو جائے اس کے لئے اللہ تعالی نے مداریس کی شکل میں ہم کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے اللہ تعالی ان مزرگان دین اکابرین کے قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے ہندوستان میں مصبت انداز میں باطل کی بیخکنی کے لئے ان کے قلوب پر الہام کیا جس کے نتیجے میں مداری سے دینیاں مراقی سے دینیاں مکاتب قرآنیاں دعوت و تبلیغ کھان کا ہے اس قسم کی نعمتِ وجود میں آئی اللہ تعالی دین کی نسبت پر جتنی بھی تحریکات اور تنظیمات چل رہی ہے مخلوقِ خدا کی خدمت میں مصروف ہے اللہ ان سب کو پروان چرہائے اللہ ہمارے اس دارلوم مرکہ اسلامی کے بانی مبانی اور محتمی میں جامعہ حضرت مولانا موسیٰ صاحب نور اللہ مرکدہو اور دوسرے منتظمین حضرات حضرت مولانا اسمائیل صاحب اور دوسرے حضرت مولانا عبداللہ صاحب جہانجی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی یہی سب اکابرین کے نحج پر کام کو شروع کیا تھا اور آج یہ درخت فل آور ہو چکا ہے یہ سارا کام اللہ تعالی نے ان سے کروایا تھا ہمیں تو صرف اب اس کے فل کو کھانے کا موقع ملا ہے ونہ ساری محنتیں انہوں نے ہی کی تھی وہی رات و دن گھومتے رہتے تھے چلتے رہتے تھے چپے چپے میں اس تحریکات کو چلانے کی کوششیں کرتے تھے آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے قضاء و قدر کے فیصلے پر ہم رضا مند ہیں لیکن بارگاہ عزدی میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان تمام کو شائعن شان بہتر بدلاتا فرما اور یہ ہمارا جامعہ برابر ترقی کی راہ پر چلتا رہے اور یہ ہمارے فضلہ دین کے کام کو لے کر دنیا کے چپے چپے میں گھومیں ہماری یہی دعائے ہیں اللہ اس ادارے کو بہترین ترقیات سے مالا مال فرمائے اس مختصر مدرسے کے تعارف کے بعد اب ہم بازابتہ پوگرام کو شروع کرنے جا رہے ہیں عربابی دانش اور اہل علم و فضل کا یہ طریقہ کار رہا ہے جب بھی کوئی مذہبی یا اصلاحی پوگرام کرتے ہیں تو بازابتہ آگاز سے قبل مسنل صدارت پر کسی ہماگیر و ممتاز اور مسلم السبو شخصیت کو فائز کرنا لازمی سمجھتے ہیں تاکہ ان کی سرپرستی میں اجلاس بحسن خوبی اختتام کو پہنچے لہذا ہم بھی اصلاح و اکابیر کے اس مسلمہ دستور سے اتفاق کرتے ہوئے بلکہ اتبا کرتے ہوئے آج کے اجلاس کی صدارت کے لیے ایک علمی اور انقلابی شخصیت معاریف و کمالات کے عظیم شہصوار محبوب العلماء والصلاحاء پیرِ طریقت علامِ زمان حضرتِ اقنص مولانا محمد کمروز زمان صاحب دامت فیوزہوں کا نام پیش کرتے ہیں مجھے امید ہے سامعین میری تائید فرمائیں گے مگرمی سامعین تحریکِ صدارت کے بعد حضرتِ والا کی ازادت سے اور حضرت کی توجہات سے اب بازابتہ پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں چنانچہ تارک شاہد ہے سب سے پہلا مرحلہ تلاوتِ کلام اللہ کا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے اصلاحی دینی معاشرتی پروگرام میں قرآنِ کریم کی تلاوت سے آغاز لابدی اور ضروری ہے تو اس کتابِ مقدس سے آغازِ جلسہ کرنے کے لئے میں ایک ایسے کاریِ قرآن کو دعوت دیتا ہوں جو اپنے لب و لہجے کے بلبوتے پر لحنِ دعوڑی کی گمازی کرتا نظر آتا ہے اس سے میری مراد دورِ حدیث کے ایک طالب علمہ محمد قاسم راجستانی ہے موصوب تشریف لاکر تلاوتِ کلام اللہ سے مجلس کا آغاز فرمائے تلاوت سے دلوں کی کیفیت نورانی ہوتی ہے تلاوت سے دلوں کی کیفیت نورانی ہوتی ہے دلوں پر اس سے کاری کی صدا سلطانی ہوتی ہے یہ وہ پیغامِ مولا ہے سکو ہے جس کی زبائی یہ وہ پیغامِ مولا ہے سکو ہے جس کی زبائی کلام اللہ سے ملتی ہے ایک عالم قرآن آئی سکو ہے جس کی زبائی